مو بی کی شروعات انیس سو پچھارنے میں بھوٹان کی برفیلے اور خوبصورت پہاڑوں پر ہوتی ہے چار تو اس جنگل کے راستے سے ٹریکنگ کر رہے ہوتے ہیں ان میں دو لڑکے ہیں گریگ اور پول اور دو لڑکے ہیں فیونا اور روٹھی ایک گاڑی انہیں کروس کرتی ہے جس میں بھکشو ہوتے ہیں اور وہ انہیں گھوٹے میں جاتے ہیں انہیں گھوٹے دیکھ حیران ہو کر یہ لوگ اپنی ٹریکنگ کنٹینیو کرتے ہیں آگے رہیسیوں سے بنا لمبا بریج ہوتا ہے اور بیچ میں گہری کھائی ہوتی ہے اسے دیکھ کر فیونا اور روٹھی کو ڈل لگتا ہے لیکن وہ ہمت کر کے بریج کروس کرتے ہیں پھر اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر وہ آگے کی پلاننگ کرتے ہیں تب ہی پول کو وسل کی آواز آتی ہے لیکن باقی لوگوں کو ایسا کچھ بھی سنائے نہیں دیتا وہ آواز پول کو اپنی اور کھنستی ہے اور وہ پہاڑ کی ایج پر پہنچ جاتا ہے اس کے دوست چلاتے ہیں اور اچانک وہ ایک گڑے میں گر جاتا ہے اس کے دوست ڈر کر وہاں آتے ہیں کہ کہیں یہ پہاڑ سے نیچے تو نہیں گر گیا دراصل پول پتھروں کی بیچ کے ایک گیپ میں گر گیا ہوتا ہے اور اندر بہت اندیرہ ہوتا ہے وہ چلاتے ہیں پر پول کی آواز نہیں آتی گریگ اکیلہ اندر جا کر دیکھتا ہے اور پول پول کہہ کر چلا رہا ہوتا ہے وہ ایک گفہ جیسی گفہ ہوتی ہے جہاں پول شاند بیٹھا ہوتا ہے اور لگتا ہے وہ کسی بات سے ڈر کر فیز ہو گیا ہے گریگ گصہ کرتا ہے کہ ہم لوگ گلا فارڈ فارڈ کر چلا رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو یہ کہہ کر وہ پاس آ کر دیکھتا ہے کہ پول ایسا کیوں دیکھ رہا ہے وہ اپنا ٹرات چلاتا ہے تو وہاں ایک بڑے سائز کا اسکلٹن ہوتا ہے یہ انسان کا اسکلٹن نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی بہت ساری ہڈیاں ہوتی ہیں اور اس کی انگلیاں بھی عجیب تریکی رکھتی ہیں تو اسی کو تو دیکھ رہا تھا یہ کہہ کر گریگ پول کو بلاتا ہے پول کہتا ہے کہ اگر مجھے ٹچ بھی کیا تو تم مڑ جاؤگے ایک سیکنڈ کے لئے گریگ کی دھڑکنے رکھ جاتی ہے پر وہ کہتا ہے یار مزاک مت کر اوپر لڑکیاں کے لیے کھڑی ہیں چلو یہاں سے یہ کہہ کر پول کو اٹھا کر بھا لے کے جاتا ہے پر پول بھی ہوشی میں ہوتا ہے وہاں برف گر رہی ہوتی ہے اور وہ پول کو اٹھا کر چلنے لگتے ہیں دور ایک گھر دکھائی دیتا ہے اب یہ لوگ جا کر دروازہ کھڑ کر آتے ہیں پر لگتا ہے وہاں کوئی نہیں رہتا اس لئے چاروں وہاں ٹھہٹتے ہیں پول کی گلفر روٹھی ہوتی ہے اور اس کو جگانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تب گریگ اسے پول کا شرد اتانے کو کہتا ہے شاید اسے کسی جانبور نے کار دیا ہوگا چیک کرو کہ اس کے سر پر کوئی چوڑ تو نہیں لگی تب روٹھی کو پول کے ہاتھ میں ایک ہڈی کا ٹھوڑا ملتا ہے جو دیکھنے میں بلکل وسل جیسا رگتا ہے روٹھی کہتی ہے کہ پلیز پاس کے کسی ہسپیٹل سے ڈاکٹر کو بلاؤ اب گریگ کہتا ہے کہ اس سمجھنے کی کوشش کرو باہر بہت برف گر رہی ہے اور توفان بھی آ سکتا ہے اور ہم جس اوچائی پر ہے وہاں سے ہسپیٹل پہنچنا آسان نہیں ہے ایک رات ویٹ کرو صبح ہوتے ہی ہم آسپیٹل لے چلیں گے پھر وہ اپنی گرل فرنڈ فیونا کو بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس کے سر پر چھوٹ نہیں آئی بلکہ اس کے سر کے اندر کچھ گسا ہوا ہے کہیں اس نے کوئی پوائزنس گیس تو نہیں سونگ لیا نہیں 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 میں بھی تو وہیں پڑھتا ایسا کچھ تو میں نے اس میں نہیں کیا اب یہ معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے کسی طرح میں وہاں رات گزارتے ہیں صبح ہوتے ہی روتھی اور پول کو گھر پر چھوٹ کر گرگ اور فیونا ڈاکٹر کی تلاش میں نکلتے ہیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد روتھی کو باہر کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے وہ باہر بھاگ کر آتی ہے کہ کوئی مدد کے لیے آیا ہے وہ بنتی کرتی ہے کہ ہم مسئبت میں ہیں ہماری مدد کیجئے لیکن وہاں کھڑا روپ بہت ہی عجیب دیکھتا ہے اور ذرا ڈراؤنا بھی لگتا ہے اتنے میں وہ روپ روتھی کی اور بھاگ کر آتا ہے اور ڈر کے مارے روتھی اندر آ کر دروازہ بند کر لیتی ہے وہ روپ اندر آنے کی کوشش کرتا ہے روتھی چلاتی ہے کہ اندر مت آؤ یہاں سے جاؤ تب باہر سے آواز آتی ہے کہ ہی روتھی ہم دونوں آئے ہیں تم کسے دیکھ کر ڈر رہی ہو پھر روتھی دروازہ کھولتی ہے تو گرگ اور فیونا کھڑے ملتے ہیں برف اور توفان کے کاران میں لوڑ گئے تھے وہ پوچھتے ہیں کہ تم اتنا ڈری بھی کیوں ہو باہر تو کوئی بھی نہیں ہے روتھی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ایک ڈرابنا روپ دیکھا تھا جو میرا شکار کرنے آ رہا تھا اس بات پہ ان کے بیچ بحث ہونے لگتی ہے اس رات بھی انہیں وہی رہنا پڑتا ہے اور وہ سب سو رہے ہوتے ہیں بیچ رات کو اچانک پول اٹھتا ہے اور روتھی کے کان میں کچھ کہتا ہے روتھی چونک کر اٹھتی ہے پر وہاں پول نہیں ہوتا وہ ان دونوں کو بھی جگا کر بات بتاتی ہے وہ بہار آتے ہیں تو وہاں پول کے پیروں کے نشان ہوتے ہیں اب یہ لوگ اس کو فورو کرتے میں جاتے ہیں وہ سیدھے اس رسی کی بریج پہ پہنچتے ہیں جہاں وہ ہڈی سے بنا وسل بجاتا ہوا بیٹھا ہوتا ہے گریک گسے میں چلاتا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو ہم سب تین دن سے جگہ پر پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہیں اور تم ہو کے عجیب حرکتیں کری رہے ہو ہم تنگ آ چکے ہیں تم سے پلیز یہاں سے اٹھو لیکن پول بہتی ویڈ بیہیو کرتا ہے وہ منتر جیسا کچھ جاپ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بھی رہے ہوتے ہیں پھر وہ سر اٹھا کر گریک کو ایک نظر دیکھتا ہے اور پیچھے کھڑی روتھی گریک کی پیٹ پر کئی بار چاکو مار کر اسے کھائی میں گرا دیتی ہے فیونا اس کو بچانے آتی ہے تو روتھی اس کا بھی گلہ کاٹ کر اسے کھائی میں دھکے دیتی ہے اور پول کی آنکھوں کے اشارے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے آخر میں روتھی بھی کھائی میں گر کر مر جاتی ہے اب پول اپنا ویسل بجانے لگتا ہے یہاں مووی کا ٹائٹل دا ایمٹی مینڈ ڈال کے مووی شروع ہوتی ہے اب ورش ہے دوہزار اٹھارہ مووی کے ہیرو جیمز کو دکھاتے ہیں جو ایک ایکس پولیس آپیسر ہے جیمز اکیلے پن میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک سال پہلے اس کی پتنی اور اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس حال سے کے بعد وہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا اور اس نے نوکری بھی چھوڑ دی تھی ایک دن اس کی لون میں امانڈا نام کے ایک لڑکی کو دکھاتے ہیں جو جیمز کی پڑوسن ہے جیمز اور امانڈا ایک دوسرے کا دکھ شیئر کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں دراصل جیمز کی فیملی کی موت کے کچھ مہنے پہلے امانڈا کے پتا چل بسے تھے اور یہ دونوں ایک ہی ترے کی ڈپریشن میں ہوتے ہیں جیمز پوستا ہے کہ تمہاری ماموں کیسی ہے امانڈا بتاتی ہے کہ اب وہ ٹھیک ہے پھر وہ بڑے گیانیوں کی ترے بات کرنے لگتے ہیں اور کہتی ہے ہماری یہ زندگی سچی نہیں سچی زندگی تو ہمارے خیالات میں چل رہی ہے اگر ہم سچائے کو سمجھ جائیں تو ہمارے خیالات بھی بدل جائیں گے اتنی کمپلیکیٹڈ باتیں سن کر جیمز ہوسنے لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی لڑکی گیانیوں کی طرح ایڈوائز کر رہی ہے تب امانڈا کو اس کی مام کال کرتی ہے اور وہ چلے جاتی ہے اس رات جیمز ہو رہا ہوتا ہے لیکن اسے کئی ڈسٹرابنگ سپنے آنے لگتے ہیں جس میں اس کی پتنی اور بیٹے کا ایکسیڈنٹ دکھتا ہے وہ چونک کر اڑتا ہے اور ایک ٹیبلیٹ لیتا ہے جو وہ ڈپریشن سے لڑنے کے لئے ریگولر لیتا رہتا ہے کہانی پھر یہیں سے شروع ہوتی ہے آگرہ دن شروع ہوتا ہے امانڈا کی مام اس کو جھگاتی ہے پر وہ جواب نہیں دیتی پھر وہ امانڈا کی کمرے میں جاتی ہے اور شاک ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے پھر دکھاتے ہیں کہ جیمز وہاں آ گیا ہے اور امانڈا کی مام اس کو پکڑ کر رونے لگتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے پولیس کو کال کیا وہ ہاں میں جواب دیتی ہے اس بیٹ جیمز آمانڈا کی کمرے میں جاتا ہے تو اس کے باتروم میں خون سے لکھا ہوتا ہے کہ ایمٹی مین نہیں مجھ سے یہ سب کروایا ہے آمانڈا بھی لا پتہ ہوتی ہے اتنے میں پولیس پہنچتی ہے اور ایک ایکس کپ ہونے کی ناتیں وہ انہیں کچھ ڈیٹیلز بتا رہا ہوتا ہے وہ آمانڈا کی مام سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ ایمانڈا 18 سال کی لڑکی ہے اور اس نے اپنا بیگ پیک کر کے رکھا ہے کیا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے یا پھر کیا اس کو میں اسے کوئی پروبلم ہے کہیں آپ نے اسے کچھ کہہ تو نہیں دیا یا وہ مینٹیلی انیسٹیبل ہے یا پھر ڈرگ ایڈکٹ ہے اس طرح سوال پر سوال کر کے اس کو پریشان کر دیتے ہیں اور وہ روتی بھی جواب دیتی ہے کہ دو سال پہلے اس کی پاپا کی ڈیٹھ ہو گئی تھی لیکن اس صدمے سے وہ باہر نکل چکی تھی پر نہ جانے اس سے اب کیا ہو گیا ہے آپ جیسا سوچ رہے ہیں وہ ایسا بلکل نہیں پولیس کہتی ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈ نکالیں گے آپ بلکل بھی چنتہ مت کیجئے اور یہ کہہ کر وہ چلے جاتے ہیں لیکن جاتے جاتے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کوئی پیٹ پال رہی ہیں وہ نام جواب دیتی ہے پھر وہ امانڈا کی کمرے میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے اور تب ہی جیمز آتا ہے اور امانڈا کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے امانڈا کی ڈیاری نکال کر دیکھتا ہے تو اس میں ایک کاغذ ہوتا ہے جس پر فانٹی فیکس انسٹیٹیوٹ پرنٹ کیا ہوتا ہے اور پیچھے ایک ٹلپا کر کے لکھا ہوتا ہے جیمز اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تب امانڈا کی مام پوچھتی ہے کہ یہ لوگ پیٹس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے جیمز کہتا ہے کہ اس کے باتھروم میں جس خون سے لکھا گیا ہے وہ امانڈا کا نہیں بلکہ کسی جانور کا خون ہے اسی لئے وہ ایسا پوچھ رہے تھے وہ اور بھی پریشان ہو جاتی ہے اور ونتی کرتی ہے کہ پلیز میری پیٹی کو ڈھونڈ نکالو جیمز آمانڈا کی فرینڈ کی لسٹ نکالتا ہے اور اپنی الگی انیویسٹیگیشن سروع کر دیتا ہے وہ اس کے سکول جا کر اس کی بیسٹ فرینڈ ڈیوورا سے ملتا ہے وہ بھی ڈری بھی لگتی ہے باتوں باتوں میں ڈیوورا اسے سگریٹ بھانگتی ہے جیمز کہتا ہے تم اسکول سٹوڈنٹ ہو یاد ہے نا لیکن وہ سگریٹ کو گھور رہی ہوتی ہے اور جیمز کو ٹھیک سے جواب نہیں دیتی اس لئے جیمز اسے کار میں بٹھا کر ایک سگریٹ دیتا ہے اور پوچھتا ہے کی ایمٹی مین کے بارے میں کیا جانتی ہو کیا امانڈا نے تمہیں کچھ بتایا ہے اس سوال پر وہ شوق ہو جاتی ہے ڈیوورا سے عجیب باتیں کنے لگتی ہے سوسائیڈ ایکسیڈنٹ جیسی نیگٹی باتیں کر رہی ہوتی ہے ان کے بوائی فرینڈز بیر پیکل لیٹے ہوتے ہیں اس بریج پر ایک مین ہول ہوتا ہے جس کے اندر سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی بہار آتے ہیں شاید یہ لوگ ایسے انجوائے کرتے ہیں کچھ دیر بعد یہ اٹھ کر چل رہے ہوتے ہیں امانڈا اپنے بوائی فرینڈز سے سوسائیڈ کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور بہت نیگٹیب انرجی فیلا رہی ہوتی ہے اس کی بات اس سے لگتا ہے کہ وہ زندگی سے اپ چکی ہے تب اس سے ایک ایمٹی بوٹل ملتی ہے اسے اٹھا کر وہ اپنے فرینڈز سے کہتی ہے کہ فرینڈز یہ دیکھو ایمٹی بریج پر ایمٹی بوٹل اور فرینڈز کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو ایمٹی بریج پر اس ایمٹی بوٹل کو رکھ کر ایمٹی مین کو بلاتے ہیں فرینڈز کہتے ہیں بہت بکواس کر رہی ہو پھر بھی یہ انٹرسٹنگ لگتا ہے چلو تمہارا گیم کھیلتے ہیں کہہ کر بھی مان جاتے ہیں اب امانڈا اس بوٹل میں پھونکتی ہے اور فرینڈز کو بھی ویسا کرنے کو گیتی ہے ڈیبورا کو ذرا ڈل لگتا ہے اور وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی پر فرینڈز کے کہنے پر وہ ابھی اس میں پھونکتی ہے امانڈا وہیں بیٹھ کر اس بوٹل میں پھونکتی ہے اور ایمٹی مین ایمٹی مین کہہ کر جھپنے لگتی ہے اچانک تیز ہوا چلتی ہے پورا بریج اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے اور بریج کے اس طرف سے ایک آواز آتی ہے لگتا ہے کہ وہاں کوئی ہے اب یہ لوگ چلاتے ہیں کہ تم جو بھی ہو سامنے آ کر بات کرو اندھیرے میں کچھ چھپے ہوئے ہو کچھ ہی دیر میں وہاں پھونکنے کی بھری آواز آتی ہے اور کسی کی آہٹ ہوتی ہے پھر کسی کے دوننے کی آواز آتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں ڈیبورا کہتی ہے کہ اس گھٹنا کے بعد میں نے امانڈا کو اگلے دن مال میں دیکھا تھا لیکن مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا اس نے ہمارے دوست بینڈن کے کان میں کچھ کہا تھا پھر دیکھتے ہیں کہ امانڈا نے ایکچوری اس کے کان میں کوئی منتر کہا تھا بینڈن فریز ہو کر منتر سن رہا ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ کر ڈیبورا ذرا گھبرائی بھی لگتی ہے شاید اسے کوئی واج کر رہا تھا پھر اسکول اسٹڈنٹس کو میڈیٹیشن کرتے ہوئے دکھاتے ہیں ڈیبورا کہتی ہے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے یہاں سے جانا ہوگا لیکن جیمز اسے روک کر بینڈن کے ایڈرس دیتا ہے پھر وہ بینڈن کے گھر جاتے ہیں تو اس کی ماں بہت رو رہی ہوتی ہے امانڈا کی طرح ہی بینڈن بھی لا پتا ہوتا ہے اور جیمز کو یہ پہتے عجیب لگتا ہے اور وہ امانڈا کی دوسری فرینڈ لیسا کی گھر جا کر چیک کرتا ہے وہاں نہ تو لیسا ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی فیملی جیمز اندر جاتا ہے اور لیسا کی کمرے میں وہی فانٹی فیکس انسٹیٹیوٹ والا پیپر دیکھتا ہے وہاں دیوار پر کالا پوشٹر لگا ہوتا ہے جو بلکل کھالی ہوتا ہے جیمز نے ایسا ہی پوشٹر امانڈا کی کمرے میں بھی دیکھا تھا لگتا ہے دونوں میں کوئی کنیکشن تو ضرور ہے پھر وہ گھر کی پیچھ جاتا ہے وہاں ایک چھوٹے سے کتنے کو بہرمی سے مار کر اس کا خون ایک برطن میں رکھا ہوتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ امانڈا کے بات روم میں کس کے خون سے لکھا گیا ہوگا جیمز زرہ کنفیوز ہو کر امانڈا کی بام کو کال کر کے پوشتا ہے کہ کیا امانڈا کی کوئی بری عادت تھی یا پھر برے دوست یا کوئی لبر پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میں جانتی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں جیمز وانٹی فیکس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں پوشتا ہے پر وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی اب جیمز اول دھر میں پڑ جاتا ہے کہ وہ شروعات کہاں سے کرے پھر وہ کچھ لوگوں سے پوشتاج کرتا ہے جس میں امانڈا کے سکول میٹس اس کے جونئر سینئر اتیادی ہوتے ہیں لیکن اسے کوئی ٹھو ثبوت نہیں ملتا آخر میں وہ اس بریج پر جاتا ہے جہاں امانڈا اور اس کے فرنڈز ہنگ آؤٹ کرتے تھے بریج پر چلتے ہوئے اسے پکشیوں کی آواز سنائی دیتی ہے وہاں وہ وہی کھالی بیئر کی بوتل دیکھتا ہے جیمز اسے اٹھا کر پھونکتا ہے اور تب اس جگہ کی ساری آوازیں بند ہو جاتی ہے اور حیران ہو کر وہ آس پاس دیکھتا ہے تب ہی اسے وسل کی آواز سنائی دیتی ہے اور آواز اس مین ہول کے اندر سے آ رہی تھی جہاں سے اس رات ایک لڑکا اور ایک لڑکی نکلے تھے جیمز اس مین ہول کے اندر اتر کر دیکھتا ہے تو امانڈا کے چار پانچ فرنڈز کی لاشیں فانسی پر لڑکی ہوتی ہیں یہ لوگ اس رات امانڈا کے ساتھ تھے پھر جیمز پولیس کو انفارم کرتا ہے اور بھی آ کر باقی فارمولیٹیز کرنے لگتے ہیں جیمز اپنے ہاتھ میں رکھ ایک آغاز کو دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ سوانٹی فیکس انسٹیٹوٹ میں ہی کوئی راز چھپا ہے اب ڈیبورا کا دکھاتے ہیں جو ایک اسپا میں اس ٹیم بات کرنے آئے ہوتی ہے اس ٹیم بات کے بیچ اسے ایک روپ دکھائے دیتا ہے اور یہی ہے امٹی مین وہ ڈیبورا کی گردن پکڑ کر ایک کینچی سے ڈیبورا کی آنکھیں فونڈ نہیں لگتا ہے لیکن اصل میں وہ خود ہی اپنے ایک ہاتھ سے گردن پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اپنی آنکھ میں کینچی سے وار کرتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے اب پولیس سٹیشن میں جیمز کو دکھاتے ہیں اسے ڈیبورا کی موت کا پتہ چلتا ہے اور وہ ایک پولیس آفیسر سے اس بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے آفیسر کہتا ہے کہ اس نے سوسائیڈ کیا تھا لیکن جیمز چونکر کہتا ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو سوسائیڈ کرنے کے کتنے طریقے ہیں کوئی اس طرح خود کی آنکھوں میں کینچی گسا کر کیوں سوسائیڈ کرے گا ان کی آرگومنٹ کے بیچ آفیسر کہتا ہے کہ آپ میری بات کو سمجھئے تب ہی ایک مانٹاج شورٹ دکھاتے ہیں جہاں جیمز بہار آ رہا ہوتا ہے اور ڈیبورا کی لاش کو دکھاتے ہیں تب بیگراؤنڈ میں آفیسر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس شہر میں ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں تمہیں صرف ان دو تین حادثوں کے بارے میں پتا ہے لیکن یہاں ایسے کئی خون ہوتے رہتے ہیں اور وہ بھی بنا کسی موٹیف کے کیا تم جانتے ہو دو ہفتے پہلے ایک مان نے اپنے نوجات شیشو کو کتے کو کھلا دیا تھا اور دیوار پر لکھ دیا تھا کہ ایمٹی مین نے ایسے کرنے کو کہا ہے اور یہی ڈیبورا کی کیس میں بھی ہوا ہے کیا تم سوچتے ہو کہ ان سب کا کوئی سلیوشن ہے ایک دو مہنے نہیں یہ سب کا ہی وارشوں سے چل رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور کون یہ کر رہا ہے ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سچویشن کی گمبیرتہ کو سمجھتی ویج جیمز گھر آتا ہے وہ گوگر میں فانٹیفیکس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں سرچ کرتا ہے اور ساتھ ہی ڈیبورا کی ریکارڈڈ باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے اس میں جیمز نے پوچھا تھا کہ بوٹل میں فوک نے سی ایمٹی مین کیسے آئے گا اب ڈیبورا نے بتایا ہوتا ہے کہ بوٹل میں فوک نے پر پہلے دن آپ کو اس کی آواز سنائے دے گی دوسرے دن آپ اسے دیکھ بھی پائیں گے اور تیسرے دن آپ اسے محسوس بھی کر پائیں گے یہ سنتے بھی وہ سرچ کرتا ہے پر اس میں فانٹیفیکس انسٹیٹیوٹ کا کوئی بھی ریزلٹ نہیں آتا لیکن فانٹیفیکس سوسائیٹی کا ریزلٹ آتا ہے وہ لنک کھولتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک سوسائیٹی ہے اور اس میں کئی میمبرز ہیں جو جادو ٹونا، نربلی، آتنا کو وش کرنا اس طرح کی کئی کام کر رہے ہوتے ہیں امانڈا کی گھر سے جو کاغذ ملا تھا اس کے پیچھے تلپہ لکھا ہوتا ہے وہ اس نام کو سرچ کرتا ہے اس سے یقین ہوتا ہے کہ یہ سوسائیٹی اور ان بچوں کی موت کا کوئی کریکشن تو ضرور ہے تب امانڈا کی مام جیمز کے لئے کھانا لاتی ہے اور فوڈ کا رونے لگتی ہے ایک اور اسے اپنی بیٹی کا دکھ ہوتا ہے اور دوسری اور وہ جیمز کے لئے بھی دکھی ہوتی ہے جیمز اسے شانک کرتا ہے اور ایک ڈرنک بنا کر دیتا ہے کچھ دیر بعد وہ چلی جاتی ہے اس رات جیمز کو اس کے یوزول سپنے آتے ہیں جس میں وہ اپنی پتنی اور بیٹی کو دیکھتا ہے لیکن اس بار ایک نیا سپنا بھی آتا ہے جس میں گفہ کے اندر ایک کرسی ہوتی ہے چاروں اور ڈرابنے چہرے ہوتے ہیں وہ چونک کر اڑتا ہے تو تین وجہ ہوتے ہیں پھر وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے تب ایک آواز سن کر وہ اپنی بیس بول بیٹھ لے کر باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا مین دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہ چونک جاتا ہے لیکن اپنی ٹیبلیٹس کھا کر پھر سے سو جاتا ہے اگلے دن ہوتا ہے ڈے ٹو جیمز امانڈے کی تلاش میں فانٹی فیکس اسٹیٹوٹ پہنچ جاتا ہے وہاں کئی سٹوڈینٹ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ریسیپشنسٹ سے پوچھنے جاتا ہے پر وہ اس کو ایک فارم بھننے کو کہتی ہے وہ فارم بھننے لگتا ہے اس فارم کے پیچھے عجیب باتیں لکھی ہوتی ہیں جیسے کہ اس دنیا میں کچھ بھی غلط نہیں ہم جو سوچتے ہیں وہی ہوتا ہے اور بھی کئی بےہودہ باتیں لکھی ہوتی ہیں جیمز کا دماغ پھر جاتا ہے اور وہ ریسیپشنس سے پوچھتا ہے کہ یہاں چل کیا رہا ہے لیکن وہ جھٹ سے اٹھ کر کہتی ہے کہ آپ لوگ پلیس سیمینار ہال میں جائیے سیمینار شروع ہونے والا ہے اور یہ کہہ کر وہ بھی چلی جاتی ہے جیمز بھی شیمینار میں جاتا ہے وہاں ایک آدمی لمبا چوڑا پروچندے رہا ہوتا ہے اور آڈینس کا برین واش کر رہا ہوتا ہے اس کی آڈینس میں سے کچھ لوگ سائیکو لگتے ہیں اور کچھ منٹلی ڈسٹرپ لگتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم نے دنیا میں بہت کچھ کھویا ہے اور بہت درسا ہے لیکن وہ سب سچ نہیں بلکہ ایک الیوزن ہے اس میں سے بہاں نکلنے کی کوشش کیجئے تب جیمز کو یاد آتا ہے کہ بلکل یہی باتیں امانڈا نے بھی اس دن لون میں کی تھی آخر میں وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ سب میں خود نہیں کہہ رہا میرے اندر سے ایک شکتی بول رہی ہے اور اس کا نام ہے پروچن وہی ختم ہوتا ہے اب میں اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گا ایسا سوچ کر جیمز صدی جا کر اسے ڈیریکٹلی پوچھتا ہے کہ ایمٹی مین کون ہے وہ کہتا ہے کہ بچہ وہ ایک طرح کی دھیانہ بستا ہے جیمز کہتا ہے کہ وہ سب ٹھیک ہے پر دھیان کرتے کیوں ہیں آپ لوگ وہ پھر سے گھما پھرا کر جواب دینے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری لائف کے سارے دکھ درد تم نے اپنی سوچ کے ذریعے ڈیزائن کیے ہیں سچ تو یہ ہے کہ وہ سب سچ نہیں صرف تمہارا بھرام ہے یہ آدمی گول گمبز میں چکر لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کرنے والا ایسا سوچ کر وہ آڈینس میں ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو ذرا فرینڈلی لگتا ہے جیمز اسے امانڈا کی فوٹو دکھاتا ہے پر وہ اس کو نہیں پہچانتا اب جیمز ہال سے نکل کر بیلڈنگ کے اس طرف میں گھومنے لگتا ہے ایک جگہ پر ڈارمیٹوری ہوتی ہے اور اندر بیٹس بھی ہوتے ہیں اچانا کچھ دیکھ کر وہ ڈڑ جاتا ہے وہاں چار پانچ لوگ ایک کالے پوشٹر کے سامنے بیٹھ کر دھیان کر رہے ہوتے ہیں آگے کئی سلیپس ہوتے ہیں جو ریکارڈر فائل سے بھرے ہوتے ہیں ایک جگہ پر ایک گروپ بیٹھ کر کالے جادو کی کوئی پرکیریہ کر رہا ہوتا ہے اس میں سے ایک قورت کہتی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ تم یہی ہو اور یہ سنکر جیمز گھورا کر چھپ جاتا ہے ایکچلی وہ ایمٹی مینز سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اپنا روپ ہمیں دکھاؤ تب ہی نیچے کسی کی آہٹ ہوتی ہے جیمز کنفیوز ہو کر وہاں دیکھتا ہے تب ہی گارٹس آ جاتے ہیں اور اس کو کھینچ کر باہر دھکے لیتے ہیں جیمز کا پلان فلوپ ہو گیا تھا باہر وہی لڑکا بیٹھا ہوتا ہے جسے جیمز نے امانڈا کی فوٹو دکھائی تھی اب وہ کہتا ہے کہ میں امانڈا کو جانتا ہوں پھر وہ جیمز کو سی سی ڈی وی کیمرے سے دور لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں لیکن وہ یہاں نہیں لیول ٹو پر ہے یہاں کے لوگ ابھی لیول ون پر ہیں وہ ضرور جنگل کے اندر فونٹی فیکس کیمپ میں گئی ہوگی اتنا ہی نہیں ایس سوسائیٹی کے لوگ معمولی لوگ نہیں اگلے پانسو سال کے لئے انہوں نے پلان بھی رکھا ہے آپ ذرا ان سے سابدھان رہیے پھر وہ میپ میں اس پونٹی فیکس کیمپ کا لوکیشن دکھاتا ہے جس میں جیمز اپنی گاڑی لے کر وہاں جاتا ہے اس جگہ کا نام ہے ایلسویر وہاں کوئی نہیں ہوتا ایک ٹوٹا فوٹا گھر ہوتا ہے لیکن وہ بھی خالی ہوتا ہے جیمز اندر جا کر وہاں کے ڈیک میں کئی فائلز دیکھتا ہے وہ ایک فائلز کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں امانڈا کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور باقی فائلز میں امانڈا کی فرینڈز کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ یہ سب کر کن رہا ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے تب وہ ایک ریڈ فائل نکالتا ہے جس میں جیمز لکھا ہوتا ہے وہ گھب رہا جاتا ہے اور دھیرے سے پھائر کھولتا ہے لیکن اس میں اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہوتی نہ ہی کوئی پیپرز ہوتے ہیں پھر وہ پاس کے ایک گھوڑن کیبینٹ میں جاتا ہے اندر جاتے ہوئے وہ عجب سا فیل کرتا ہے وہاں ایک ٹوٹا فوٹا ٹیڈی ویر پڑھا ہوتا ہے آگے ایک ٹی وی ہوتا ہے اور پاس سے ایک پرانا وی سی آر کچھ ویڈیوز ٹیپ پڑھے ہوتے ہیں جیمز ایک ٹیپ وی سی آر میں ڈال کر دیکھتا ہے اس میں کچھ لوگ بیٹھ کر دھیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں ایک ویڈ دکھنے والا عجب آدمی بیہیب کرتا ہے بلکل ایسے جیسے اس میں کسی کی آتما گز گئی ہو وہ خود اپنے شریر کی انگوں کو کٹ لیتا ہے اور اپنے خون سے ڈروائنگ کرتا ہے اس ڈروائنگ میں ایک آدمی بیٹھ کر دھیان کر رہا ہوتا ہے تب جیمز ٹوٹ گھوماتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس ویڈیو میں دکھائی جگہ پر وہ خود بیٹھا ہوتا ہے اور اچانک ایک آواز سن کر وہ موڑتا ہے تو وہ ٹوٹا ٹیڈی بی آر وہاں نہیں ہوتا جیمز گھبرا کر پھر موڑ کر ٹی وی دیکھتا ہے تو اس ویڈیو کا آدمی اس کو گھور رہا ہوتا ہے تب اچانک ٹی وی آف ہو جاتا ہے جیمز ٹورنٹ بھار آ جاتا ہے تب جنگل کی بیچ روشنی دیکھتی ہے اور کئی لوگوں کی چلہ ہارٹ بھی سنائی دیتی ہے جیمز روشنی کی آر چلنے لگتا ہے اور ایک کھلی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں ایک بڑا کیم فائر جل رہا ہوتا ہے آگے کے چاروں اور کئی لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں لگتا ہے وہ کوئی رسم کر رہے ہیں سب چلہ رہے ہوتے ہیں اور آگ اوپر کیور بڑھ رہی ہوتی ہے جیمز آسمان کی آر دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے لگوہ کے اس کیس کو سال کر دیا وہ پولیس فورس کو انفرم کرنے کے لئے مورتا ہے تب اچانک ان لوگوں کی چلاہٹ بند ہو جاتی ہے اور وہ سب جیمز کو گھوننے لگتے ہیں جیمز کی تو دھڑکنی روک جاتی ہے اور وہ ایک قدم پیچھے جاتا ہے وہ لوگ دو قدم آگے آتے ہیں بس یہ لوگ تو میرا دی اینڈ کر کے رہیں گے ایسا سوچ کر جیمز بھاگنے لگتا ہے اور وہ بڑا گروپ اس کو چیز کرتا ہے کسی طرح وہ اپنی کار تک پہنچتا ہے اور اندر چڑھ جاتا ہے تب سارے لوگ کار پر چڑھ کر اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ تیجی سے کار چلا کر وہاں سے بچ نکلتا ہے پھر وہ پولیس کو ساری بات بتاتا ہے پر وہ وشواسی نہیں کرتی اور پوچھتے ہیں کہ تم نے تو وہاں پھائز دیکھی تھی نا ان میں سے کچھ اٹھا کر لے آتے تو ہم مان بھی لیتے پولیس آفیسر اب چڑھ کر کہتا ہے کہ تم اس کیس کو اور بھی کمپلیکیٹ کر رہے ہو ایک بات کان کھول کر سن لو تم اب پولیس فورس میں نہیں ہو اور اس طرح ہماری انویسٹیگیشن میت بخل مت دو اس کی ڈاڑ کو سن کر جی ایمز سلا جاتا ہے اب پولیس پر بھروسہ کر کے کچھ نہیں ہونے والا یہ سوچ کر وہ آمانڈا کی ماں سے ملنے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کا یہاں رہنا آپ سیف نہیں آمانڈا زندہ ہے پر وہ نربلی چڑھانے والے گروپ سے جاملی ہے آج رات آپ یہاں مت رہنا کیا آپ کی رہنے کی کوئی اور جگہ ہے وہ نام جواب دیتی ہے اس لئے جی ایمز اسے ہوتل میں کمرہ دلواتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رات آپ یہاں سٹیک کیجئے کوئی پرابلم ہو تو مجھے فون کر دینا میں ترندہ جاؤں گا اور یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اب جی ایمز کو کچھ ویزول دکھائی دیتے ہیں اس نے کالا کورٹ پہنا ہوتا ہے اور بلیک ڈریس میں ایک عورت اس کے ساتھ رہتی ہے لیکن یہ اس کی پتری نہیں ہے دوسرے ویزول میں اس کی پتری مر جاتی ہے جی ایمز چونک کر اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سپنا تھا وہ خود کو ماننے لگتا ہے کہ اب یہ کیسا سپنا دیکھ رہا ہے تو اب وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے انٹرینس پر ایک کالی بھوری رکھی ہوتی ہے اچانک ایمٹی مین کا روپ وہاں سے اٹھ کر اسے اٹیک کرنے آتا ہے جی ایمز اپنے بیٹ سے مارتا ہے اور وہ روپ گائب ہو جاتا ہے وہ باہر آتا ہے تو اس کے لئے ایک شوق ویٹ کر رہا ہوتا ہے اس وڈ ہاؤس کا ٹیڈی بیئر یہاں پڑا ہوتا ہے لگتا ہے جی ایمز ان لوگوں کا اگلا ٹارگٹ ہے کسی طرح وہ رات گزارتا ہے پھر صبح ہوتی ہے اور جی ایمز اس لڑکے کو فولو کرتا ہے جس نے امانڈا کے بارے میں بتایا تھا جی ایمز کو اس کے اوپر شک ہوتا ہے وہ لڑکا اپنی عمر کے کچھ ٹینجر کو لے کے ایک ہسپیٹل میں جاتا ہے اور جی ایمز اندر جا کر دیکھتا ہے کہ وہ ایک پیسنٹ سے ملنے آئے ہوتے ہیں پھر وہ اس پیسنٹ کی آگے پریے کرنے لگتے ہیں جی ایمز سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ پیسنٹ کون ہے اس بیچ اپنا پریئر ختم کر کے باقی لڑکے وہاں سے نکل جاتے ہیں وہ لڑکا جی ایمز کی ہاتھ لگ جاتا ہے جی ایمز اسے اکیلے میں لے جا کر گن پوائنٹ پر دھمکاتا ہے پھر اسے خوب پیٹ کر پوچھتا ہے کہ سچ بتاؤ تم لوگ کون ہو اور کیا کر رہے ہو اور ایمٹی مین کون ہے اور وہ پیسنٹ کون ہے لڑکا گھبرا کر سا چگلنے لگتا ہے وہ پیسنٹ ایک اینٹینہ کی طرح کام کرتا ہے جیسے ایک اینٹینہ فریکوینسی ریسیب کر کے دوسرے اینٹینے کو دیتا ہے وہ آدمی بھی وہی ویٹ کرتا ہے وہ آدمی ٹرانسمنٹ کرتا ہے اور ہم ریسیب کرتے ہیں اس کے بینہ سرپیر کی باتیں سن کر جی ایمز کو اور گصہ آ جاتا ہے اور وہ لڑکے کو ماننے جاتا ہے تب وہ بتاتا ہے کہ ہمارے سپنے ہمارے تھوٹس ہماری فیلنگز اور لائف کی کوئی بھی گھٹنا ریالیٹی نہیں ہے یہ سب صرف ایک ڈاکیمنٹری ہے جسے کوئی بنا رہا ہے وہ اپنا میسج دیریکٹلی اس دنیا کو نہیں دے سکتا اسی لئے اس نے ایمٹی مین کو چھنا ہے جس کے دوارہ وہ اپنی میسج اس دنیا والوں کو دیتا ہے ایک بار وہ دیریکٹلی اس دنیا میں آ گیا تو دنیا میں خون کی ندیہ بہیں گی میں اسی ندی کا انتظار کر رہا ہوں یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگتا ہے لیکن جیمز اس کی بکواس بند کروا کر امانڈا کے بارے میں پوچھتا ہے لڑکا کہتا ہے وہ اس بریج پر ہے نہیں 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 دوسری بریج پر ہے اس کی مزاک جیمز کو پسند نہیں آتا اور وہ اس کا موہ توڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ سیدھے اسی انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا وہ ریکارڈز اور ڈاکیومنٹ والی جگہ پہ جاتا ہے وہاں اس کی فائل ہوتی ہے جس میں اس کی چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل ہوتی ہے جیسے کہ وہ کون سے میڈیسین یوز کرتا ہے کتنے وجہ سوتا ہے اوٹل میں اس نے کون سے ڈسکاؤنٹ کوپن یوز کیا اوپر سے اس میں اس کی ایک فوٹو بھی ہوتی ہے جس میں وہ بین اڈریس کے ایک چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی جیمز لڑ جاتا ہے اور وہاں سے بھگ نکلتا ہے پھر وہ اسی ہسپیٹل میں چلا جاتا ہے شاید اس پیسینٹ سے اسے کوئی انفرمیشن مل جائے وہ ایک نرس سے اس پیسینٹ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ کئی سالوں سے کومہ میں ہے یہاں تو وہ تین سال سے ہے پر پہلے وہ کسی اور ہسپیٹل میں تھا اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں جانتی جیمز چلاتا ہے کہ اچھا تمہیں کچھ نہیں پتا لیکن اس کا بل کون بڑھتا ہے وہ تو تمہیں پتا ہوگا نرس جواب دیتی ہے کہ اسے ہر دن الگ الگ لوگ دیکھنے آتے ہیں کچھ لوگ تو بہت ہی عجیب دیکھتے ہیں آج بھی اس سے کوئی ملنے آیا تھا جیمز جھڑ سے اندر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں امانڈا بیٹھی ہوتی ہے وہ اس پیسینٹ کے شیبنگ کر رہی ہوتی ہے جیمز گصہ کرتا ہے کہ تم یہاں بیٹھی ہو اور ہم پاگلوں کی طرح تم کو باہر ڈھونڈ رہے ہیں تمہاری ماں کا برا حال ہو رہا ہے پھر میں انہیں فون کر کے بتاتا ہوں یہ کہہ کر وہ فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ امانڈا مل گئی وہ عورت پوچھتی ہے کہ کون امانڈا جیمز کہتا ہے سنیے میم میں جیمز بولڈا ہوں آپ کی بیٹی امانڈا جو لا پتہ ہو گئی تھی میں نے اس کا پتہ لگا لیا ہے وہ عورت رونگ نمبر کہہ کر کال کٹ کر دیتی ہے اب جیمز کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ خود کو سمال کر وہ اس کوما پیسنٹ کے پاس جاتا ہے شیونگ کرنے کے بعد اب اس کا چہرہ صاف نظر آتا ہے اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی پول ہے جو تئیس سال پہلے اس برفلے پہاڑ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ٹریکنگ بڑھتا اور اسی نے اپنے دوستوں کو مار ڈالا تھا اتنے سال سے یہی امٹی مین بنا پھر رہا تھا اب امٹی مین کا کونسپٹ سنیے یاد ہے وہ گفہ جہاں پول گز گیا تھا اور ایک بڑے اسکیلٹن کو دیکھ کر اس کا چال چلنی بدل گیا تھا وہ اسکیلٹن اور کوئی نہیں بھگوان کی اچھی شکتی کو ٹکر دینے والا ایک شیطان ہوتا ہے شیطان پانس سال بعد اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی وہ شیطانوں کی ایک سوسائٹی بنانا چاہتا ہے اور اپنی ایک آرمی تیار کرنا چاہتا ہے اپنی بری شکتیوں کو ٹرانسپٹ کرنے کے لئے اس شیطان کو ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انسان ہے ایمٹی مین جس کے دوارہ اس شیطان ان لوگوں کو اپنے وش میں کر کے ایک پوری سوسائٹی بنانی ہوتی ہے اب انڈا ایکسپین کرتی ہے کہ ان کی سوسائٹی جیمز کی ڈیٹیلز ٹیونک لیکٹ کر رہی ہے تو شیطان کی دنیا میں آنے سے پہلے سوسائٹی کچھ تیاریاں کر رہی ہیں پانس سال ہم لوگ زندہ تو نہیں رہ سکتے اسی لئے ہم جب تک زندہ ہیں اس سوسائٹی کو بڑھا کرتے رہیں گے ہمارے بعد ہماری اگلی جنریشن بھی ویٹ کرتی رہے گی اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ایمٹی مین کومہ میں چلا گیا اور شیطان کی شکتی کو ٹرانسمنٹ نہیں کر پا رہا ہے اب ہمیں نئے ایمٹی مین کی ضرورت ہے اور وہ نیا ایمٹی مین اور کوئی نئی ساکشہ تم ہی ہو تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب ہماری سوسائٹی میں ہی ڈیسائٹ کیا تھا جب ایک ایمٹی مین مر جاتا ہے تو شیطان کی شکتی لگاتا ٹرانسمنٹ کرنے کے لئے اگلے ایمٹی مین کو ہم تیار کر کے رکھتے ہیں اور یہی ہے ہماری سوسائٹی کا کام اسی وجہ سے ہم نے تمہیں تیار کیا ہے تمہیں کس ہسپٹل میں پیدا ہونا تھا کب شادی کرنی تھی ہر پل تمہیں کیا کرنا تھا یہ سب ہماری سوسائٹی نے ڈیسائٹ کیا تھا تم ہماری سوسائٹی کے ہاتھوں کے کٹ پتلے ہو اور کچھ بھی نہیں اور سنوگے میری مام کے ساتھ تمہارا افیر ہے جیمز گھبرا جاتا ہے اور اسے کئی ویزول دکھائی پڑتے ہیں اچانک امانڈا اس کے سینے سے لگ جاتی ہے اگلے شاٹ میں جیمز اس انسٹیٹیٹوٹ میں ہوتا ہے وہاں ایک کرسی ہوتی ہے جو اس کے سپنے میں دکھتی تھی اسے کروس کر کے وہ آگے جاتا ہے وہاں وہی بڑا سکلٹن بیٹھا ہوتا ہے جیمز یہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے ابھی اچانک دیوار کے اندر سے امٹی مین کا کالا روپ بہا نکلتا ہے اور جیمز کو چیز کرنے لگتا ہے جیمز اسے شوٹ کرتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا آخر میں وہ کالا روپ ایک جانور کا روپ لے لیتا ہے اور جیمز کے موں میں چلا جاتا ہے لیکن جیمز کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ ڈر کر انسٹیٹوٹ سے باہر بھاگتا ہے اب ہمیں فلیش بیک میں دکھاتے ہیں کہ جیمز کے ساتھ کیا ہوا تھا دراصل جیمز اور امانڈا کی مام کے بیچ واقعی افیر چل رہا تھا امانڈا کی پتا کے مانے کے بعد فینڈرل پر جیمز اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوتا ہے پھر وہ کام کا بہانہ کر کے اپنی پتنی اور بیٹے کو اکیلے بھیج کر یہاں امانڈا کی مام کے ساتھ بزی ہو جاتا ہے اس کی پتنی ٹھیک سے گاڑی نہیں چلا پاتی اور ایک ایک ایکسیڈنٹ میں بریز سے گر کر وہ اور اس کا بیٹا مر جاتے ہیں یہ سب اس سوسائٹی کی ڈیزائن کے مطابقی تھا انہوں نے کئی سال سے پران کر کے اسے اپنے کام کے لئے ٹرین کیا تھا اور وہ خود بھی اس بات سے انجان تھا اسی لئے امانڈا اور اس سوسائٹی کے لوگوں نے اسے ایک ہی بات کہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا کچھ بھی سچ نہیں ہے جیمز گسے میں گن لے کر ہسپیٹل پہنچتا ہے اور اس پرانے امٹی مین کے سر پر گولی اتارتا ہے اس کا خون کر کے وہ باہر آتا ہے تو وہاں کے سارے سٹاب اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسمنٹ کیجئے ہم ریسیب کریں گے مطلب یہ کہ اب جیمز نیا امٹی مین بن چکا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے اگر کہانی ذرا کنفیوزنگ لگی ہو تو آخری پانچ منٹ دوبارہ دیکھئے آپ ضرور سمجھ جائیں گے ایکچولی جیمز کے پیدا ہونے سے اب تک کی زندگی کا ہر پال فانٹ ایفیکت سوسائٹی کا ڈیزائن تھا اتنا ہی نہیں جیمز کے منے پر اگلا امٹی مین تیار بیٹھا ہوگا کیونکہ سوسائٹی نے آلڈیڈی اپنا اگلا امٹی مین سلیکٹ کر لیا ہے اور اس کی ٹریننگ بھی شروع کر دی ہے یہ پرکریا پانچ سو سال تک چلتی رہ گی اور تب ہی رکے گی جب شیطان اس دنیا میں پیدا ہو جائے گا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیوز ضرور پسند آئے ہوگی اور اس بات پر اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی کمنٹ کو امٹی مات چھوڑیے وہاں پر کمنٹ کریے نہیں تو امٹی مین آ جائے گا اور دوستویں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے فائنلی تھینکس ور ووچنگ